بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام عمد شہزاد ہے اور یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ ایک لسٹ کے اوپر ہے اور یہ لسٹ بیسیکل اس کا کام کیا ہے یہ میں نے ایک احساس کے احساب بنایا ہوئے دوری میں نے کڑھی شاید ایک دور بھی بناوں تو جس میں کیا ہے کہ یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے جی اس لائن کا انڈ پوائنٹ جو ہے وہ دوسری کو ساتھ ایسے کنیکٹڈ ہے تو اس لسٹ کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی سیلیکشن جو آپ کرو گے لائن وغیرہ کی یا آر کی یا پولی لائن ہو سکتی ہے سپن لائن ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ کو اس اوگجیکٹ ہے اگر آپ اس لسٹ کی مدد سے اس کو سیلیکٹ کرو گے تو یہ ایک چین بنائے گی اپنا اس کی سیلیکشن کی یعنی اس کا یہ انڈ پوائنٹ ہے انڈ پوائنٹ کے ساتھ جو چیز کنیکٹ ہے وہ اس کے انڈ کے ساتھ جو کنیکٹ ہے وہ سب کو آپ کو سیلیکشن دے دے گی بسیکلی اس لسٹ کی مدد سے ہم لوگ جو ڈرائنگ وغیرہ بناتے ہیں لوپس جس میں ہوتے ہیں جیسے میں نے ایک پوجیکٹ کیا تھا اینڈ آئی کا تو وہاں پہ الیکٹرک اور انسٹرومنٹس کی کیبلز آتی ہیں ان کی لوپس ہوتے ہیں ان کو کنیکشن دینے پڑتے ہیں تو ان میں ایک بادکار کلر کورڈنگ کی وجہ سے الگ الگ کیبلز ہوتی ہیں وہ لیئر کے ساتھ مینج نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے کی ایک لائن آپ کو سیلیکٹ کرو گے یعنی ایک کیبل دوسری کیبل کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتی ہے تو ان کو سرچ کرنے کے بجائے آپ اس لسٹ کی مدد سے ایک ہی کلک سے پورے لوپ کو ہائیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کیبلز ہوتی ہیں کنیکشن کے بعد وہ زیادہ وولٹیج سے کم وولٹیج کی طرف جائے جاتی ہیں یہ تو ایک کنسپ تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے آپ اس کو کسی اور کام کے لیے بھی یوز کر لے سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل جو کہ عامر شہزار ٹو وان سکس کے نام سے ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکان کو ہٹ کر لے اور ساتھ میں آر نوٹیسکیشن کو بھی آن کر لے جب میں بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیسکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پر سب سے پہلے روٹین کی طرح میں بتاؤں گا کہ لسپ لوڈ کرنے کا طریقہ تو اس کے لئے آپ کو ٹول میں جانا پڑے گا یا اے پی لکھ کے آپ پہ ڈائریکٹ بھی آسکتے ہیں ٹول میں جاکے لوڈ اپلوڈ کیشن پہ کلک کیا اور آپ چلے جاؤ گے وہاں پہ جہاں پر آپ کی لسپ بڑھی گئی ہے تو میرے کیس میں یہ ڈائریکٹ فولڈر کے اندر آگیا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے چین سیل ٹھیک ہے جی یہ لسپ کو میں لوڈ کر لیتا ہوں اور اس کو کلوز کر لیتا ہوں کیلئے سیکسیسی لوڈ اٹ ہو چکی ہے اب اس کمانڈ کی اس لسپ کی جو شارٹ کی ہے یا جو کمانڈ ہے وہ ہے سی ایس ٹھیک ہے سی ایس لکھ کے آپ انٹر کرو گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک لائن پہ کلک کیا تو جیسے اس کو کلک کیا جس کے ساتھ اس کا انڈ پوائنٹس ہے یہ کرو کا اور کرو کیا کہ پھر لائن کا پھر یہ کرو کا تو یہ تمام کے تمام لائنوں کو اس نے سیلیکٹ کر لیا ہے اسی طرح اگر میں کوئی اور ایسی لائن ڈرا کر لے تو وہ آپ کے سامنے مثلا یہ ایک لائن میں لگاتا ہوں اور اس کے آگے جو بھی آگے لائنیں چلتے جائیں گی تو وہ لوپ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیں اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک لائن ہے یہ بھی ایک لائن ہے لیکن کیا ہے کہ ان کے انڈ پوائنٹس جو ہیں وہ آفیس میں ملی ہوئے ہیں مثلا میں دوبارہ سی ایس لکھتا ہوں انٹر کیا اور یہ میں پہلی لائن کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو کیا ہوا کہ اس کا پوائنٹ اس لائن کے ساتھ انڈ پوائنٹ تھا اور اس کا آگے والے پوائنٹ کے ساتھ تھا تو اس نے سیلیکشن کر دی ہے اس میں جو چیزیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے بعض قطع کیا ہوتا ہے کہ جو میرے اپدرویشنز ہیں مثلا میں ایک ریکٹینگل درا کرتا ہوں اب یہ ایک ریکٹینگل درا کر رہا ہوں میں اور اس کی میں ایک کاپی کر لیتا ہوں اب بعض قطع کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میں نے ایک لائن لگائی ہے اب یہ بھی انڈ پوائنٹ ہے یہ بھی انڈ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ میں نے کلیک کیا ہے تو میں نے سی ایس کی کمانڈ اپلائی کی تو اس نے سیلیکشن نہیں کی کیوں کیونکہ یہ لوپس اینڈ پہ نہیں جا رہے کیوں کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک کروز ڈائگرام ہے اگر میں ان کو ایکسپلوڑ کر لیتا ہوں مثلا میں نے اس کو توڑ لیا اب کیا ہوا کہ یہ لائنیں الگ الگ ہو گئی ہیں اب اس کا انڈ لوب جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے اب اگر میں اس کو سی ایس لکھ کے انٹر کرتا ہوں سیلیکٹ اوبجیکٹ توارا کرتا ہوں سی ایس اب جب دیکھیں کہ یہ جو انڈ پوائنٹ ہے نا اس لائن کا ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا اس کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ اور گھوم کم آ کے اس کے ساتھ بھی انڈ ہو گیا اس سے کیا ہوا کہ یہ ایک چین کریئٹ ہو گئی اس لوب بھی تو بیسیکلی اس لسٹ کا جو مقصد تھا وہ یہی ہے کہ آپ اگر کسی ایک لائن اب یہ تو میں نے یہاں پر لائن لگائی ہے پولی لائن ہو سکتی ہے سپن لائن بھی ہو سکتی ہے سپن لائن کے علاوہ اور بھی کچھ لائنوں کہتے ہوا جو بھی لائن آپ کے پاس ہو آپ اس لسٹ کی مدد سے صرف کیا کرو گے کہ اس کی سیلیکشن کرو گے اس کے انڈ پوائنٹ جس کے ساتھ اور اس کا انڈ پوائنٹ جس کے ساتھ انٹل لاسٹ پوائنٹ تک جہاں پر آپ کا کنیکشن ہوتا ہے وہاں تک یہ آپ کو سیلیکشن دے دیگی اس کے لئے آپ اس سیلیکشن کو موڈیفائی کر سکتے ہو آپ ان کے کلر چینج کر سکتے ہو یہ بیسیکلی آپ کو مکینیکل یا الیکٹریکل میں زیادہ یوز ہوتا ہے سیور میں اس کا اتنا یوز نہیں ہے لیکن یہ بیسیکلی انفارم کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہو دوسرا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لائن لگائی یہاں پر یہ آگے پولی لائنز ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پولی لائن آگے کرو ہے حالانکہ سٹارٹنگ جو ہے وہ لائنز سے ہو رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے آنے والے اوبجیکٹ جو ہیں وہ لائن ہے پولی لائن ہے کچھ بھی ہے آپ کی پہلی سیلیکشن کے انڈ پوائنٹ کے ساتھ جتنے بھی پوائنٹ دھوٹے جائیں گے وہ اس کو آپس میں کنیکٹ کر لے گا امید ہے کہ آج کی لسٹ آپ کو پسند آئے گی اور اس کا کنسیپٹ بھی کریئر ہو گیا باقی اس ویڈیو کے انڈ میں میں لگا دوں گا کہ آپ کو یہ لسٹ کیسے نونڈ کرنی ہے بیسیکر اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں ایک لینک دیا گیا ہوگا جو میرے بلوک ہے اور بلوک سے جا کر آپ میری لسٹ کو نونڈ کرنے اس کا طریقہ میں انڈ میں لگا لیتا ہوں تو آج کا ویڈیو اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہاں پر ایک چیز اور میں کریئر کر دوں جو اکثر لوگ کا ایشو آتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ میرے ویڈیوز ہیں تو یہ ریسنڈی جو یوز بکس آراؤنٹ ٹیکس والا ویڈیو ہے اس کو میں نے یہاں پر اوپن کیا ہوئے ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ جائیں تو یہاں پر یہ کرتا ہے شو مور کو ٹھیک ہے جی تو شو مور میں جب آپ آو گے تو یہاں پر یہ لکھا ہوگا ہے تو ڈاللڈ لسٹ یہ میرا بلاغ ہے جس پہ ابھی میں تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں تو بسکلی اس کا لنک دیا گیا ہے اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو یہ مل جائے گا اس پہ آپ کلک کرو گے تو آپ ڈیریکٹلی میرے بلاغ کے اندر چلے جاؤ گے ٹھیک ہے تو وہ جو بلاغ ہوگا وہ اس ویڈیو سے لیٹڈ ہوگا اس سے لیٹڈ تمام ریٹیل جہاں پر موجود ہوگی جو بھی سر لیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ انگلیش ہندی اور اردو کے موجود ہے ٹھیک ہے اور ریچے اس یہ ویڈیو جو بن رہا ہے اس کا لیٹیل بھی ہوگی اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر یہ میری گوگل ٹرائب کا پاتھ دیا گیا ہے سمپلی آپ نے اس کو کافی کر لینا ہے کافی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کروئی میں جا کے آپ نے اس کو پیس کر دینا ہے اور اس کو اپن کر لینا ہے جیسے یہ اپن ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن آجائے گا سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر کلک کروگے تو یہ جو آپ کی لیسٹ ہے یہاں پر یہ آپ میٹھے دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے ٹھیک ہے جی اور اس ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل سے بتا دی ہے کہ کس طریقے سے آپ لیسٹ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے